السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کل کے درس میں ہم نے ایک نامکمل بچے کی شفاعت و سفارش کے بارے میں ذکر کیا تھا آج میں آپ کے ساتھ مشکات المصابیح سے ہی ایک اور روایت ذکر کرنا چاہتا ہوں جو اسناد صحیح کے ساتھ موجود ہے امام احمد نے بھی سے روایت کیا ہے امام نسائی نے بھی سے روایت کیا ہے امام ابن حبان نے بھی سے الصحیح میں روایت کیا ہے اور امام حاکم نے بھی سے روایت کیا ہے اور امام ذہبی نے بھی اس کی توثیق کی ہے کہ ایک آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کیا تم اس سے محبت کرتے ہو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں جیسے اس سے محبت کرتا ہوں ویسے اللہ آپ سے محبت کرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نہ پایا تو پوچھا ابن فلان کو کیا ہوا انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ بچہ تو فوت ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تم جنت کے جس دروازے پر جاؤ تو تم اسے وہاں اپنا منتظر پاؤ کسی آدمی نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ اس شخص کے لیے خاص ہے یا ہم سب کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلکہ تم سب کے لیے یعنی وہ بچے جو نابالغ فوت ہو جاتے ہیں بچے ہو یا بچیاں ہو بندہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہوگا اس دروازے پر اس بچے کو پائے گا کہ وہ ماں باپ کا انتظار کرتا ہوگا تو سوچے وہ بچہ جو ماں باپ کا جنت کے باہر انتظار کرتا ہوگا کہ جب تک یہ نہیں آئیں گے میں نہیں جاؤں گا جب دیکھے گا کہ یہ آنے ہی رہے سب کے آگئے میرے نہیں آئے اور وہ تو پھر کئی اور جا رہے ہیں یا ایمان والے بھی ہیں تو پھر وہ مقام ہوگا کہ وہ اپنے رب سے سفارش کرے گا شفاعت کرے گا کہ باری تعالی انہیں جہنم میں نہ بیج ورنہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا تیرا حکم ہے نا میں نے جنت میں جانا ہے تیرا رحم مجھے جنت میں لے جائے گا پر میں تیری رحم سے اور رحم مانگتا ہوں کہ انہیں بھی میرے ساتھ جنت میں لے جاؤں اللہم صلی علا محمد وعلا آل محمد اللہم صلی علا محمد وعلا آل محمد ساتھ جانا ہے ساتھ جانا ہے ساتھ جانا ہے